اسلام علیکم سامین 26 ربیو ثانی کی تاریخ شروع ہو چکی ہے 21 نومبر ہے خبر کا عنوان ہے غیور کی لاش کھیت میں ملی گھر والوں نے پولیس پر مارپیٹ کا الزام لگایا موقع پر پہنچے اے ایش پی نے جانش کا بھروسہ دلایا ہے معاملہ مغربی اتر پردیش کے اس دلاشاملی کے گاؤں کھورگان کا ہے جہاں 36 سالہ غیور کی لاش اسی کے کھیت میں ملی ہے غیور مجتبہ حالت میں مردہ پڑا ہوا ملا ہے لاش کو ہرپتال لیا گیا جہاں گھر والوں نے ہنگامہ کیا اور ہنگامہ کرتے ہوئے الزام لگایا کہ کل ہی اس کو پولیس نے اٹھایا تھا اور پولیس نے مارپیٹ کی تھی جس سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے مثال کے طور پر غیور کے بھائی راشد نے الزام لگا کہ دو دن پہلے ہی پولیس نے پولیس والے اس کے بھائی کو اٹھا کر لے گئے تھے اور مارپیٹ کرنے کے بعد رات گیارہ بجے اس کو چھوڑا گیا تھا الزام ہے کہ پولیس نے اس کے بھائی کو زبردست طریقے سے مارپیٹا ہے جس سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے راشد نے بتایا کہ کئی مہینے پہلے بھی اس کے بھائی کو پولیس ایک معاملے میں اٹھا کر لے گئی تھی اور اس سے دھائی لاکھ روپے لینے کے بعد پسٹول برامت ہونے کا بہانہ بنا کر جیل بھیج دیا گیا تھا اس کے بعد آلہ افستادان کی مداخلت پر پولیس نے لی گئی رقم واپس کر دی تھی اس معاملے میں اسی وقت دو کانسٹیبلوں کو موت تلبی کیا گیا تھا راشد نے بتا کہ اس کا بھائی آج پیر کے دن صبح تقریباً دس بجے کھیتما گیا تھا جہاں تین بجے اس کو مردحالت پا گیا تو یہ ہنگامہ ہوئی رہا تھا اس معاملے میں موقع پر اے ایس پی اوپسنگ پہنچے ہیں انہ ہنگامہ آرائے کرنے والوں کو سمجھایا ہے پہنچ نامہ بھرنے کے بعد لاش کو پوشٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور انصاف کی یقین دیانی کرائی ہے بہرحال غیور کی لاش ملی ہے اور معاملہ اتر پردیش کے تحصیل کہہ رہنے کے گاؤں اسو پر خورگان کا ہے